بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تاثیر آن لائن میں خوش آمدید ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و آفیت ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے اسلامی اور دینی معلومات لے کر آتے ہیں لیکن ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع دیگر ویڈیو سے بلکل الگ اور مختلف ہے کیونکہ یہ ویڈیو مسلمانوں کے روزے اور اس کو لے کر ان کے تسکیہ نفس کے حوالے سے ہے آج ہم بتائیں گے کہ رمضان کے مہینے میں کیسے ایک غیر مسلم لڑکی مسلمانوں کے روزے کو لے کر ان کے ایمان کو آزمار رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے وہ واقعات بھی بتائیں گے جب مسلمانوں نے خوب صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا ناظرین جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک لڑکی ہے اور اس کے ہاتھ میں آئی فون ٹویل فرو میکس ہے یہ ہر مسلمان کے پاس جاتی ہے اور ان سے پہلا سوال یہ کرتی ہے کہ کیا آپ کا روزہ ہے اور ہر مسلمان الحمدللہ کے ساتھ ہاں میں چھواب دیتا ہے تو یہ لڑکی ان کو اڑھائی لاکھ کی قیمت رکھنے والا آئی فون پرو میکس دکھاتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں موجود پانی کی بوتل دکھا کر کہتی ہے کہ اگر تم تھوڑا سا پانی پی لو اور اپنا روزہ توڑ دو تو میں تمہیں یہ آئی فون ٹویل فرو میکس بلکل فری دے دوں گی اس آفر کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی لیکن کچھ بات کر لیتے ہیں اس لڑکی کے ہاتھ میں موجود فون کی مالیت کے حوالے سے ناصرین یہ موبائل کوئی عام فون نہیں یہ آئی فون کا سب سے لیٹسٹ موڈل ہے اس موبائل کو لے کر اور بھی بہت سارے پرینکس کیے گئے ہیں مگر اس بار تو ان غیر مسلموں نے حد ہی پار کر دی اس غیر مسلم لڑکی نے مسلمان بھائیوں کو ورگلانے کی پوری کوشش کی لیکن مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور نہیں اس لڑکی کے بہت اسرار پر بھی ان مسلمان نوجوانوں نے پانی پی کر روزہ توڑنے سے انکار کر دیا وہ کہتے ہیں کہ روزہ توڑنا حرام ہے ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں کہ لالچ میں آ کر روزہ توڑ لیں وہ لڑکی حمد نہیں آرتی اور مسلسل منانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے ہتنے میں ایک اور عربی شخص ان کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ لڑکی اس سے بھی وہی سوال کرتی ہے جو پہلے شخص سے کرتی ہیں کہ کیا تم مسلمان ہو اور کیا تم نے روزہ رکھا ہے تو دوسرا شخص کہتا ہے الحمدللہ اتنے میں پہلا شخص دوسری کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یہ لڑکی پاگل ہے کہتی ہے فون لے لو اور اپنا روزہ توڑ دو دوسرا شخص خوشی سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعی ایسی بات ہے تو لڑکی اس کو موبائل دکھا کر کہتی ہے بلکل تو عربی شخص جواب دیتا ہے کہ میں دیار ہوں پہلے والا مسلمان بھائی اس کو روکتا ہے تو جواب میرے بھی شخص کہتا ہے کہ ایک دن کے روزے سے کچھ نہیں ہوتا جیسے ہی پانی کی بوتل کو وہ شخص پکڑتا ہے تو پہلا مسلمان بھائی اس کے ہاتھ سے وہ پانی کی بوتل پکڑ لیتا ہے اور سارا پانی گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے مسلمان بھائی ہو میں تمہیں یہ گناہ ہرگز نہیں کرنے دوں گا یہ دیکھتے ہی وہ عربی لڑکا اور لڑکی ہسنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کو لے کر سوشل ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے کہ کیا لالچ میں آ کر ایک مسلمان اپنا روزہ توڑ سکتا ہے یا نہیں مگر ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایک سچا مسلمان اپنا ایمان نہیں بے سکتا پھر جاہے اس کو ہزاروں یا لاکھوں کا ہی لالچ کیوں نہ دیا جائے اور اس ویڈیو کے آخر میں وہ لڑکی آئی فون ٹویل پرو میکس اس پہلے مسلمان بھائی کو انعام کے طور پر دے دیتی ہے ناظرین یہ تو بات ہوگی مسلمانوں کے ایمان کو لے کر ہم اپنی ہر ویڈیو میں آپ کے لئے اسلام سے متعلق بھی کوئی نہ کوئی معلومات ضرور لے کر آتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے معلومات نہ لے کر آئیں اس دکھائی کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک مسلمان اپنے ایمان پر قائم رہا اگر ہم اس ویڈیو پر غور کریں تو یہ ہمیں حضرت بلال کی یاد دلاتی ہے کہ کیسے انہوں نے ہر ظلم برداش کیا لیکن ان کی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں گیا یہی تو بہت خوبصورت بات ہے ہمارے اسلام کی کہ مسلمان اپنا سر تو کٹوا لیتے ہیں مگر اپنا ایمان نہیں بیشتے حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینہ کا تھا لیکن میں ایک بار مکہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ خجور کی رسی میں ایک آلے رنگ کے شخص کو پرو دیا گیا ہے اور مکہ کی گلیوں میں گھسیٹ رہی ہیں تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے تو لوگوں نے کہا کہ اس کا نام بلال ہے میں نے کہا کہ اس جرم کی سزا اس کو دے رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئے دین میں داخل ہوا ہے اور ہم اس کو منحرف کرنا چاہتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ وہ جب جب اس کو گھسیٹتے ان کی زبان سے آہد آہد کی صدا تیز ہوتی چلی جاتی لیکن انہوں نے زخم پر زخم کھا کر خون جگر کے گھونٹ پی کر آہد تک نہ کی لبوں کو سی لیا اور عشق میں آہد آہد پکارتے رہے جس کے بعد بلال حبشی کو ان کے ظالم آقا مارتا ہے کبھی ان کے ہاتھوں پر کیلیں ٹھونکتا ہے کبھی ان کی زبان پر جلتے ہوئے انگاریں رکھتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن بلال ہیں کہ آگے سے مسکرا رہے ہیں آہد آہد کے نارے لگا رہے ہیں کسی نے رو کر کہا کہ یہ عجیب تماشا ہے وہ تمہیں مار رہے ہیں تم آگے سے آہد آہد پکار رہے ہو تو حضرت بلال بولے تم جاؤ بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے تو اس پیالے کو بھی ٹھوک ٹھوک کر دیکھتے ہو کہ کیا یہ کچھا تو نہیں میرا مالک ایسے ہی اپنے بلال کو دیکھ رہا ہے کہ کہیں یہ بھی کچھا تو نہیں میں کہتا ہوں خرید دے بلال کو کھال اتر بھی جائے تو حق حقی صدائیں ختم نہ ہوں گی ناصرین ایسے ہی حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھی جن کو مکہ کے چوک میں ابو جاہل نے نیزہ مار کر شہید کیا راہ خدا میں بہنے والا یہ خون تاریخ اسلام میں محفوظ کر لیا کہ ایک عورت کا خون تھا اور پھر حضرت امار بن یاسر کے والد حضرت یاسر کو بھی شہید کیا گیا دونوں ماں باپ شہید ہو گئے مگر بیٹا عشق رسول میں پھر بھی ڈٹا ہوا ہے کافروں نے حضرت امار بن یاسر کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور انہوں نے رک کیا حضور کے کاش آئے انور کی طرف اور آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تو کافر سمجھے کہ شاید ہی آنسو جلتے ہوئے انگاروں کے خوف سے نکل رہے ہیں کہا امار گھبرا گئے ہو تو کیا تمہیں ان تبتے ہوئے کوئلوں سے باہر نکال لیا جائے تو حضرت امار کہنے لگے کہ میں ان تبتے ہوئے انگاروں سے نہیں رہا میں تو راہ تک رہا ہوں جس محبوب کے لیے ظلم برداشت کر رہا ہوں کبھی وہ جلوہ فروز بھی تو ہونا ادھر غلام تڑپتا ہے اور ادھر آقا تشریف لے آئے اور امار کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اے آگ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو تھنڈی ہو گئی تھی اس طرح میرے امار بن یاسر پر بھی تھنڈی ہو جا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی داستانی بہت دلاویز ہیں تو اللہ تعالی نے جب اپنے محبوب پر ان کے غلاموں کی جان نچاور کرتے دیکھا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھے تو سورہ فجر اس وقت ناصل ہوئی ناصرین ویڈیو کے آخر میں آپ سب سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ اپنا روزہ ڈھائی لاکھ کے فون یا اس سے کسی بڑی لالچ پر توڑ سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو خدا حافظ